دیکھئے جو ملک میں ہو رہا ہے اس میں سیدھے پتہ چلتا ہے کہ جو تین فیز الیکشن کے ہوئے ہیں اس میں بیجے بھی بری طرح سے ہار رہی ہیں اور ان کا یہ جو کمیلل ٹینشن ہندو مسلمان منگل سوتر آپ کی بینس لے جائیں گے وہ باتیں لوگوں میں نہیں چل رہی ہیں لوگوں میں چل رہا ہے تیس لاکھ نوکریوں جو کانگرس پرامس کریے لوگوں میں چل رہا ہے پچاس فیصدی عورتوں کو ریزرویشن لوگوں میں چل رہا ہے فارمرز کو ایم ایس پی دیں گے لوگوں میں چل رہا ہے ساڑھے چار سو کا سلنڈر ملے گا تو لوگ پہچان گئے ہیں کہ بی جے پی صرف درم کے نام پر الیکشن لڑنا چاہتی وہ لوگوں کے لئے کوئی کام نہیں کرنا چاہتی ہے اس لئے وہ ہندو مسلم کا جگڑا کروانا چاہتے ہیں ہندو مسلموں کو لڑا کے لوگوں سے ووٹ مانگنا چاہتے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ جاگ گئے ہیں کیونکہ اگر یہ جماعت دوبارہ سرکار میں آئی تو یہ سمیدان کو ختم کریں گے کسی کے پاس کوئی حق نہیں رہے گا نہ بات کرنے کا اور نہ ہی ریزرویشنز رہیں گے میڈم دو سوال ہے میری کسی پارٹی کے لیے میں نہیں پوچھ رہا ہوں آپ نے یہ فیس کیا ہے آپ کو کیا ہوگا ابھی جو ریلیز ہو رہی ہے نیشنل اتبان فنس پی بی پی پارٹیاں کر رہی ہیں پولیس کی طرف سے سوپور پولیس کی طرف سے نوٹا نیشنل کانفرنس کو گئی ہے آج کے بعد وہ 18 تاریخ تک وہی کیمپین نہیں کاسکتے جبکہ 20 تاریخ آخری ہے آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح کے ایڈیٹکس ہیں مجھے لگتا ہے یہ بہت غلط ہے جو پولیس ہے یا کوئی بھی ایڈمیسٹریشن ہے ان کو بالکل نیوٹرل رہنا چاہیے میں نے بھی ترال جانا تھا مجھے بھی جانے نہیں دیا صرف دو جگہیں ایمپیر میں چلی گئی میں نارستان جانا چاہتی تھی اور علاقوں میں جانا چاہتی مجھے بھی نہیں جانے دیا تو یہ جو پولیس کا جو ایٹیچوڈ ہے جو یہاں نارت کشمیر میں ہے یا ساؤت کشمیر میں ہے یا سینٹر کشمیر میں ہے جو پراکسی پارٹیز ہیں بی جے پی کی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ جو ہم جیسی جماعتیں چاہے ہم ہیں یا نیشنل کانفرنس ہے ہماری مومنٹ کو کرٹل کر رہی ہے which is against the rules of election commission of انڈیا